نئے سال پہ زیادہ لوگ ہونے چاہیے پہلا دن شروعات ہے تو زیادہ ہونے چاہیے آج کم آئے ہیں اور نیویور منا رہے ہیں منانا بھی چاہیے اور منانے کا مطلب کیا ہے کسی بھی چیز کا سیلیوریشن کا مطلب کیا ہے جیسے دیپاپ لی آتی ہے رکشہ بندن آتا ہے وہ لی آتی ہے ہم پرفلت ہوتے ہیں اللہ ست ہوتے ہیں لیکن بدھیارتھی کو جس کے ایک لکش کے لیے آیا ہے اس کو اپنے نئے سال کی سروعات کیسی ترنی چاہیے نئے سال مطلب ایک نیا پنہ بالکل نیا پنہ اس کی سروعات کیسے ہو آپ لوگوں نے یہ لکش رکھا ہے کہ جو قریب قریب دو سو گھاس پاس اس سال آر جیس کی سیٹس رہیں گی اس میں ایک جگہ ہماری بھی ہو جائے تو وہ جگہ آپ پانے کے لیے نئے سال کا اپیوگ کر سکتے ہو بیسے اسٹت میں کوئی چینج نہیں ہوا ہے چینج کس میں ہوا ہے ہمارے من میں اسٹت تو بیسے ہی کل تھا بیسے ہی آج ہے اس میں کوئی پرفتن نہیں ہوا اس کے لیے کوئی نئے سال نہیں ہے نئے سال ہے ہمارے من کا پھر یہ من کیسے کام کرتا ہے من کا کیا ہے تو دیکھو آج بہت سائل ہیں لوگ جو شروعات ہوتی ہیں جب نئے سال آتا ہے تو میرے ہی کئی پرشکل ہوگا یا نئے سال سے شروع کریں گے یہ کام شروع کریں گے وہ کام شروع کریں گے تو ایک طرح سے ان کے من میں ایک پرفتن آتا ہے من انہیں ایک ترک دیتا ہے کہ ہم اس دن سے یہ پراغم کریں گے دگھارتیوں کے ساتھ میں بھی ایسا ہے اور وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے لیکن جیسے صبح صبح جب فون آئے ایک دو گھر یار آج سے جم شروع کرتے ہیں کتے دن کے لیے کہ نہیں میں نے پورے سال کے پیسے پورے جمع کر آتی نشتی وہ ایک مہینہ پندہ دن دو مہینہ کیسے بھی پورے چلے جائیں گے اور وہ پھر جائیں گے نہیں کیونکہ من پھر ایک دن ایک ترک دے گا یار آج نہیں جا رہے آج سنڈے ہے سلمان خان بھی ایک دن نے ایک انٹریو میں کہہ رہا تھا کہ سنڈے کو میں جم نہیں کرتا ریسٹ کروں گا من کیا کرتا ہے بھی دن پرکار کے ترک آپ کو دیتا ہے ایسے ایسے ترک دے گا کہ آپ کو لگے گا بلکل صحیح کہہ رہا ہے تو من کے ہم گلام بنتے ہیں اور جیسے ایسے من کی گلامی چڑھتی ہے یہ مان لو کوئی ایگزام کوئی بڑے سنگھرس اور یہ سکی جان جیتنا آسم بھگا ہے من پر تھوڑا سندیح کرو اس بات کا کہ تیک کر لیا کہ میرے کو آج اتنے پڑھائی کرنی ہے تو من کہے گا چلو تھوڑا گھونکی آتے اس سمیں مانو مت من دی کہ مان لو کہ یہ میرے کو بے بہت بنا رہا ہے یہ میں نہیں من کر رہا ہے جب آپ ایسا پرادم کرتے ہیں تو آپ کے سنگل بھی درن ہوتے ہیں تو سال کے 365 دن ہیں پھر ایسے ہی نیا سال آئے گا میں نو دسمبر دو ہزار پانچ کو جیپور میں آیا تھا نو دسمبر دو ہزار پانچ کو اور دو ہزار چھے میں میرا ایگزام تھا اور یہی اس سر پنچھاو سے پرانک فانٹا کو اسی میں رہنا شروع کیا تھوڑی دن بعد نیا سال تھا ایسے ہی سنگلپ میں نے بھی لیے تھے لیکن ان سنگلپوں کا سب کچھ پرانام نکلتا ہے جب آپ بہت اچھے سے ان سنگلپوں کو سنگلپ سمجھ کر ہی کرتے ہیں انٹیویو بھی دینے گئے سارا ہوا تو آج کا دن آپ کا یہ ہے کہ ایک اچھے سنگلپ کے ساتھ پورے قریب قریب میرا یہ ماننا ہے کہ ساڑھے تین سو دن کتنے دن ساڑھے تین سو دن آپ اپنے جیون کے لگائیں جیون کے دن کتنے دن لگانے ساڑھے تین سو دن اس معاملے میں ہم راہل گاندی سے سیکھ سکتے ہیں انہوں نے ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کی آترا کتنے کلومیٹر کی ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کی ساڑھے چھے جار کلومیٹر کی نئی یاترہ وہ شروع کر رہے ہیں پر ہم نے کی ایسے ہی تو آپ مان لی جیے کہ یہ آپ کی یاترہ ہے ساڑھے تین سو کلومیٹر کی کتنے کلومیٹر کی ساڑھے تین سو کلومیٹر کی ایسا نہ ہو کہ یہ یاترہ رہ جائے جتنے سٹوینٹ ہمارے یہاں پڑھنے آتے ہیں پورے سال میں وہ ماتر دو سو کلومیٹر کی یاترہ کرتے ہیں اور جبکہ تین سو پینسٹر تو ہے ہی سہی ساڑھے تین سو کلومیٹر چلنا ہی چاہیے پھر ان کے لیول آلہ آلہ ہوتے ہیں کسی کا لیول بھائی کسی کونونٹ سکول میں پڑھا ہے کہیں کوئی سامان سکول سے آیا ہے تو لیول کا مطلب ہے کہ ایک آدمی ایکزام سے تین سو کلومیٹر دور ہے ایک آدمی پانسو کلومیٹر دور ہے ایک آدمی ایک ہزار کلومیٹر دور ہے نہیں آتا بیچارے کو انگلیس بھی سہی کرنی ہے ہندی بھی سہی کرنی ہے یہ سب سہی کرنا ہے پتہ لگا کلاس میں آگے پتہ لگا یہ تو بیرے کو نہیں آتی تو اتنی کلومیٹر دور ہے اس ساڑھے تین سو کلومیٹر مطلب ساڑھے تین سو دن کو آپ ساندھار دن بنا کر اپنے سنکلپ کو پورا کر سکتے پرنے نام کے آئے گا زیادہ سوچنے کی ضرورت میں لیکن ہمیں یہ ساڑھے تین سو دن بہت اچھے سے بہت اچھے سے جیسے جیسے گروہ آپ کے بتائیں ویسے ویسے ان کا اپیوگ کرنا ہے اب اپیوگ کرنا ہے کیسے اپیوگ کرنا ہے دیکھو تھوڑا سا ہم ایکزام پہ ہی چلے جائیں گے دیکھو میرا اپنا اتنا انبہب رہا اکیلے ساہ ستھان دائے ستھان میں دو سو چار مجلسٹر بیٹھے ان کے ساتھ ان کی تیاری کرنے تیاری کروانے کا انبہب رہا اکیس ڈسٹی جز بیٹھے ہیں ان کی تیاری کرانے کا انبہب رہا اٹی نائن اپیو بیٹھے ہیں ان کی تیاری کرانے کا انبہب رہا فورٹی سکس جنرل آفیسر بیٹھے ہیں ان کی تیاری کرانے کا انبہب رہا اس کے علاوہ اس اسٹیٹ کے علاوہ بہت سارے اور اسٹیٹس میں بھی بیٹھے ہیں انہیں آپ کو اپنا انبہب بتا رہا اس انبہب کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرو ایکزام اتنا ٹف نہیں ہے جتنا ٹف ہم نے بنا لیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھتے ہیں کہ بھئی چالیس ازار اسٹوینٹ بیٹھے ہم مان لیتے ہیں کہ چالیس ازار بیٹھے اور چالیس ازار میں سے پاس کتنے ہوئے پاس ہونے والے سنکھیں دو سو ہے انتالیس ازار آٹھ سو تھرٹی نائن تھاوزانٹ ڈیٹھنڈر سو فیل ہو جاتے ہیں مطلب ایک طرح سے ایسا لگتا ہے سب ہی فیل ہو گئے جب سب ہی فیل ہو گئے تو لگتا ہے کہ آر فیلی ہوتے ہیں پھر اس کے قارن ہمیں دوسری چیزیں پرتیت ہونے لگتے ہیں کیا یا جو تیجی صحیح کہہ رہے تھے یار سمیہ خراب چلنا ہے یار بھاگ گئے یہ سب بھکباس بات ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ میرٹ کا ایکزام ہے میرٹ میں آنا ہے سارے لوگ تیاری کر رہے ہیں آپ کو بھی تیاری کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے کیسے کریں ہم ان دوستوں میں کیسے ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دیس کے کچھ ایکزام جیسے اسٹیٹ کی پی سی ایس ہیں پروبینسیل سیویل سرورسز جیسے یہاں ہمارے آرے ہیں انڈین سیویل سرورسز ہیں ان ایکزامز کا جو اسٹینڈر ہے وہ آئی ایس کا تو اس سے ٹین کر لیجئے ٹین ٹائمز ٹف ہے کتہ ٹین ٹائمز اور آرے ایس کا بھی آپ کم سے کم فور کر لیجئے اس کا مطلب آپ ایک سرال ایکزام دے رہے ہیں لوگوں پتہ نہیں ہیں یہ جو دیتے ہیں نا ان لوگوں پتہ نہیں ہیں کہ ان سے بڑیا سیلی دونوں سے زیادہ سیلی ملتی ہے آرے ایس سے بھی زیادہ ملتی ہے آئی ایس سے بھی زیادہ ملتی ہے جیسے لوگ سار کے سیلی زیادہ اچھی جوب جیسے لوگ ساری کی ہے ان کو پتہ نہیں ہے یہ سب اسی میں بھاگتے رہتے ہیں اس میں ابھی بھی وہ کمپیشن نہیں ہے جو کمپیشن ہونا چاہیے اس لیے ایک سرل ایکزام دے رہے ہیں یہ تو آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیجیے ایک سرل ایکزام دے رہے ہیں اب دوسری بات پہ جاتے ہیں کہ یہ سرل ایکزام ہے تو پھر یہ ٹف کیوں لگتا ہے اس میں سٹف شروع سے ان کے سوفٹوئر اچھا نہیں ہے وہ اسٹوینٹ آتا ہے نہیں وہ پہلے ان میں ان جوبز کو چنھتا ہے وہ سوچتا ہے میں آئی ایٹین بنوں میں آئی ایس بنوں میں ڈاکٹر بنوں تو وہ کون سے کون سے سٹوینٹ چھٹ جاتے ہیں وہ اس لیے چھٹ جاتے ہیں کیونکہ سماج میں سماج میں جیسے آپ دیکھو گے سو لوگوں کو دیکھو تو 95% لوگ کہہ رہے ہوں گے جی میرے کو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے 95% وہ نے ڈاکٹر انجینئر بنا دیا میرے بہت سارے ساتھ ہی جو ڈاکٹر بھی ہیں لیکن وہ سیبل سرویسز میں سیلیکٹ بھی ہوئے تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں ملکہ ایک الگ ٹائپ کا سٹف دراصل کیا ہے یہ ہے سٹف کیا ہے ایک پرکار کے گھن کیا ہے یہ گھن سوفٹ ویئر آپ اپنے سوفٹ ویئر کے انصار اونچے اور نیچے رہو گے میں اپنے سوفٹ ویئر کے انصار جس لیول پر رہوں گا اس لیول پر میرے کو رہنا ہے یہ کیا ہیں میرے سوفٹ ویئر ہیں جو اندر ہمارے پریوان میں گھن میں سب میں جو ڈالا وہ ہے اور وہی کو میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک سب کا نام لیا میں نے سٹف کیا میں نے ویکٹیب تو کہا میں جو چاہوں وہ کہہ لوں اور آپ یہاں آتے ہیں تو ہم آپ کو صرف ویر ایک نہیں پڑھاتے ہم آپ کو آپ کے دماغ میں وہ والا سوفٹ ویئر کونسا ویننگ سوفٹ ویئر انسٹال کرنے کی کوسس کرتے ہیں جس سے کہ ہم آپ کو بھی پاس کرا دیں جب تک وہ نہیں ہے آپ میں تو دنیا کی کسی بھی طاقت میں جب نہیں ہے کہ وہ آپ کو پاس کرا دیں ایکزام سرل ہے تو کریں کیا کریں کیا تو آج کا دن اس بات کا بھی ہے کہ سب سے پہلے اپنا انیریلیسس کیجئے کہ میں میری کمیاں کیا کیا ہیں میں کہاں ہوں کمجور ہو سکتا ہے کہ میری کو انگریجی اچھی نہیں آتی کوئی دکت نہیں ہے انگریجی اچھی نہیں آتی ہے یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے سیکھ ہی آ سکتی ہے جیسے ہم CRPC IPC Evidence سیکھتے تھے یا نئے ایکٹ ہم سیکھیں گے ہم کوئی ساں ایکٹ سیکھیں ایسے یہ انگریجی ہے سف نہیں ہے آرام سے سیکھی جا سکتی ہے مالو مجھے ہندی نہیں آتی ہے انگلیس میڈیم بالے بہت سارے اسٹوئنٹ ایسے ہو سکتے ہیں ہندی بہت اچھی نہیں ہے کہ کیا بات ہے سیکھی جا سکتی ہے ایک تو یہاں تیہ کرنا ہے کہ سیکھی جا سکتی ہے یاد نہیں ہوتا ہے یہ بڑا سرال سا کام ہے کسی کو بھی کتنا یاد ہو سکتا ہے کتنے سارے سٹوئنٹ ہیں جنہوں نے پورے پورے ایکس کو سنایا جن کے فوٹو سیکھڑوں کی سنکھیا میں جو لگے ہوئے ہیں انہوں نے یہ سب کیا ٹھیک ہے نا تو یہ سرال ہے تف نہیں ہے سرال ایکزام ہے تو ہمارا ہونا چاہیے ہمیں لگتا ہے کہ سال دوہزار چوبیس میں ہم ایک جنری شریف کی پوست ہمارے لئے ہونی چاہیے اب وہ کیسے ہو تو تھوڑا سا ایکزام کی نیچر کو سمجھے دو طرح کے پیپر آپ کے سامنے آتے ہیں ایک تو ریٹن پیپر ہے اور ایک اوبجیکٹیو ہے ہم بات کریں سب سے پہلے اوبجیکٹیو کی یہ آپ کا پلیمز کے طور پر ہوتا ہے اس میں 80% ایسی چیزیں ہیں جو اس ایکزام سے آتی ہیں 20 کو چھوڑ دیجئے 20% کے لئے ہمیں تھوڑا سا اس کو کرنا پڑتا ہے جیسے ہمیں اوبجیکٹیو کوششنز کی سول کرنے چاہیے اور کچھ کرنا چاہیے تو 80% چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس سے بھی 20% چیزیں ایسی ہیں جن کے لئے ہمیں تھوڑا سا الگ پڑھنا پڑتا ہے باقی 80% کے لئے نہیں 80% کے لئے نہیں تو اس کے والا یہ والا جو ایکزام ہے نا اسے پرپیار کرو کیا کرو اسے پرپیار کرو اسے پرپیار کیسے کریں مینس کی تیاری پرلنس کی کوئی تیاری نہیں کرنے مطلب میرا یہ انبھاب رہا پچھلے بار پچھلے بار 135 لوگ یہاں سے انٹیویو کے لئے گئے جن لوگوں کو ہم نے انٹیویو کے لئے تیار کیا کتے لوگ 135 لوگ تھے ان میں میں نے یہ مارک کیا سب کے ہم نے اسکور دیکھا تو پرلنس کا جو اسکور تھا بیسے تو کٹ آف ستہ 72 گئی تھی لیکن 72 سے لے کے 80 تک والوں کا نہیں ہوا 81 سے لے کے 90 کے یا پلس والوں کے ہوا یہ جو گئے اوپر یہ 72 73 74 75 یہ صرف ایکزام دینے جائے جائے مینز کا اور تر باپس آ جنرل کیٹیگری بتا رہا جنرل کیٹیگری بتا رہا تو کیا سمجھ میں آیا آپ کی مینز تیار کرو مینز کی تیاری کا مطلب کیا ہے چیزوں کو سمجھ کے بہت اچھے سپڑھو تیاری ایک فوکس مینز کی تیاری پر ہی فوکس کرنا ہے ایک ستر تو یہ نکلا اب مینز کیسے تیار کرنا یہ ایک different بات ہے جو بات ہم کہ رہے نئے سال کی تو وہ کمزور پڑ جائے ہم نئے سال پہ ہم کہا خوکس کر رہے کہ میں اگزام کی پیاری کرنا چکے فلم ہم کل institute سامان طور پہ یہاں پہ فوکس کرتے یہاں ان کا فوکس نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ان کا سمیہ بھی بچتا ہے یہ آسان بھی جلدی ہو جاتا یہاں فوکس کرنے میں نہیں آتا کیوں نہیں آتا بدھہارتھی کو اس میں زیادہ انٹرس کیوں آتا وہ سوچتا میرے جلدی کورس کمپیٹ کرا دو میرا جلدی کورس کمپیٹ کرا دو کورس تو جس سے یہی تو جلدی ہو جائے گا اس کا مطلب کورس کٹیم اسے بڑا اچھا لگتا ہے اسے یہاں کرا دو لیکن یہاں اچھا نہیں لگتا کیوں کیونکہ تھوڑا لمبا چلے گا چونکہ ٹیچر بھی کوشس کرے گا بیابق پڑھاؤ تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھاؤ یاد میں اس کو سوٹ میں پڑھاؤں گا سوٹ میں پڑھاؤں گا اب آپ پڑھا رہے ہیں انٹریو دے چکے ہیں سارے چیزیں کر چکے ہیں ہم اسی سب انٹریو دے چکے سوٹ کر پڑھ نہیں کی اسے کچھ نہیں ہوا فیلی ہوئے انٹریو چل دی کہ میرے پہلا سوٹ سوٹ دے سمجھ نہیں آیا پہلا پہلے پیپر میں سمجھ نہیں آیا جی کے پیپر تھا پنے پڑھتا رہا کیوں مجھے سمجھ کچھ ایک موٹی سی گایڈ لیا اور اس گایڈ کو پڑھا کوئی سمجھ نہیں آیا ہم نہیں چاہتے ہمارے کوچنگ کر کے ایسی ستھی میں آئے کہ آپ کوئی سمجھ پلے نہیں پڑھے تو جبھی بھی آپ سمجھ لگا رہے ہیں پہلی important کا بات کہ means پر focus کرنا ہے ایک سنکلپ تو یہ لینا ہے کہ ہمیں اس دو ہزار چوبیس میں means پر ہی focus کرنا ہے سیلیکشن لینا ہے سیلیکشن کے لیے تو ہم نے بہت سارے بنائے پہلی بار دوسرا آپ نے کہا سوفٹ ویئر وہی ہونا چاہیئے بینا سوفٹ ویئر کسی دکان پر انسٹرول ہوتا ہے کیا ہاں دکان پر ہوتا ہے آپ یہاں آئے ہو یہ مندر ہے اس مندر میں آپ کے سوفٹ ویئر انسٹرول کرنے کا کام ہم کرتے ہیں وہ سوفٹ ویئر آپ انسٹرول کریں گے کون سوفٹ ویئر وی 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 ایک چھوٹ اسی ایک جیسے صورت آپ یہاں تیار ہو کر آرہے آپ نے سوچا یہ والی شیٹ یہ والی پینٹ پین لیں پین لیا نا اب چینج مط کرو ٹھیک ہے سوڑے دیر بعد من کرتا ہے ایسا کرنے سے کیا نقصان ہونے والا ہے نقصان ہونے والا یہ ہے کہ آپ اتنے کمجور ویکتی ہوتے چلے جائیں گے آپ پتہ نہیں چلے گا آپ سنکل پہ بہت کمجور ہوتے چلے جائیں ایسے مت کریے جیسے کہیں چائے لوں یا جیس لوں ایک بات چائے لینے تو چائے لینے جیس لینے جیس جیس لینے چھوٹی شروعات بہت چھوٹی شروعات تو سوپویر انسٹال کرنے کے لیے ان چیزوں کو آپ کو چیز جو ہم بتاتے جاتے انہیں یوز کرنا دوسرا چھوٹا چھوٹا کام کتنا چھوٹا کام ہو چاہ روٹی بنانے کا ہے آپ اپنے گھر پہ جا کے مال باہر سے آپ لوگ ڈہہ رہے کچھ لوگ ٹیفن سے کھانا 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 خود بنا خود اگزام کا تعلق ہے ہر کام میں رس لینے کی عادت پیدا کرنے جب ایسا پیدا کروگے تو پڑھائی میں بھی کر سکھوگے اگر تھا اس میں بھی نہیں ہوگی ٹھیک اور کبھی negative نہیں بول مال آپ کو ایک ہی سیکشن یاد ہوا آپ کہ دیار میرے کو یاد ہی نہیں ہوتا اپنے جو آپ نے تیہ کر لیا وہ ہی ہوگا آپ نے تیہ کر لیا آج میرے کو تینا پڑھنا ہے پھر آپ پڑھیں گے ہی آپ نے تیہ کر لیا یہ کر نا وہ کریں گے ہی تو چیزوں میں رس لینا سکھوگی یہ negative مت ہو لیے negative کیسے میرے میرے یاد نہیں ہوتا پتہ ہے جیسے آپ نے یہ بولا اب یہ یاد نہیں کرے گا آپ چاہیں گے تو بھی یاد نہیں کرے گا مت سوفیور انسٹال ہوگا دوسرا ایک کام نئے سال میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ کورس کی جو کتاب میں آپ پڑھتے ہیں ان کتابوں کے علاوہ کم سے کم جو winning سوفیور ڈیولپ کرنے والی کوئی کتاب بہت ساری کتاب ہیں ہزار سیکنوں کتاب ہیں انہوں میں سے ایک پسطک جرور پڑھی کچھ لوگ دو پسطک پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ ویقلی بھی پڑھتے ہیں ایک پسطک آپ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو پہلے میں بہت پڑھتا تھا آج کتاب نہیں کھریدتا تو یہ کو ایف 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 اس کو بھی چار سو پانس ایف کتاب پھولی کتاب کو دیمی 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 ٹکڑوں میں ہی سی اس کے نوٹس بھی بناتے ہیں آپ دیکھو جبکہ وہ میرے کوئی اگزام دینے کی کتاب نہیں ہے اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں سے سیدھان دیکھیں جو آپ کا winning software تیار کرتی تو وہ جیتنے والا software تب ڈبلپ ہوگا ایک کتاب کم سے کم ایک کتاب ہر مہینے پورے مہینے پورے سال میں بارہ کتاب آپ پڑھ پائیں اس سے کیا ہوگا آپ جو تیکل یہ وہ ہو جائے گا تو نیس سال میں ایک سروعہ یہ بھی کریں پہلے ہم نے پلان کیا تھا سروع بھی کیا تھا کہ میں ہی کوئی کتاب بتا دوں گا آپ بھی پڑھیں گے ہم بھی پڑھیں گے بیچ بیچ کی کبھی بیچ بیچ میں سروع اس طرح بھی ہم نے بتا دی اب ہم تو لے آئے لیکن آپ پڑھ بھی رہے ہیں لیکن آپ نہیں لہ رہے ہیں آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لہیں ارے کہاں خرچ کریں سو ڈیور سو دو سو وہ جو چیزیں ہیں وہ سوپٹوئیر ید ہو تو بینہ کوچنگ کے بھی آپ پاس ہو سکتے بینہ کوچنگ کے بھی پاس ہو سکتے ایسا نہیں صرف کوچنگ والے پاس ہوتے یہ بھی بالکل کرت کوچنگ کیا ہے کوچنگ یہ ہے کچھ ایکسپرٹ بیٹھ ہیں جو آپ کو صحیح کر رہے ہیں کھلاری تو آپ ہی ہم تو کوچ ہیں کھل تو آپ کو ہی کھل نا ہے اولمپک میں تو آپ کو ہی جانا ہے لیکن ہم بہتر کوچ ہیں ہم ساندھر کھلاڑیوں کو تیار کریں گے ہماری کھلاڑی جیت ہیں کھلا میں ہو گیا سر ہو گئے اور ہمارا جو پورا جتنا بھی اتنا سارا رہا ہے اور یہ سب آپ کے لئے ہو رہا ہے تیسی بات ہے سوفٹ کے ساتھ بھاو 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 کیا ہے بھاو نا آپ کا بھاو ہونا چاہیے کہ آپ جب کلاس لے رہے ہیں تو کلاس نہیں لے رہے ہیں آپ پوجا میں سن لگ ہے اس میں پوجا میں سن لگ آپ انسٹیٹوٹ نہیں آئے ہیں آپ پوجا اس تھل پر آئے ہیں ہم اور ہمارے سارے میرے سہیوگی سکھ شک پوجاری ہیں آپ کی پوجا کر آرہ ہیں آپ پوجا کرنے آئے ہیں یہ آپ کے اندر بھاو نہ ہونے چاہیے کئی جج ہیں ہزاروں لوگوں کے ہوئے ساندھار ایڈوکیٹ اس انہوں نے اپنے جیوان کو اچھا بنایا تو بھاو نہ کیسی ساندھار بھاو نہ ہونے چاہیے کیونکہ آپ یہاں سیکھ نے آئے وہ جو بھاو 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 مجبور تیسے چلے گی اسی بھاو 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 میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اگر میرے کو کوئی پوچھے سربادی کی یوگدان کس کا ہے میں یہ کچھ بھی کرتا ہوں میں یہ کہوں گا میرے گروہوں کا ہے کئی گروہوں نے صحیح کیا جب بھی کبھی جاتا ہوں گروہوں سے مل کے آتا ہوں دوسری لوگوں لگتا ہے آج ان کی بندانہ کر کے ان کی چینل کر کے اندر بھاو ملتا ہے کہ اس پوری بنابٹ میں اور بنابٹ کسی کی وہ سوفٹوئیر کی ان کا بہت بڑا یوگدان ہے جو آپ کی بھاونا ان کے پر بھاونا بہت سندھر ہونے چاہیئے اتنی زیادہ کہ یہ میرے کو کریں کیونکہ وہ آپ کو ایسا گیاں دے رہے جب آپ اس بھاو میں ہوں گے تو سکھ شخص سوچے گا ارے یار تیرے تیار نہیں تھا ایک بار تو میرے سے ڈسکس کر رہا نا اس کو تیار کر رہا ہوں وہ ایسے ہی تیار کر رہا ہوگا جیسے مانو میرا ہی ریزیلٹ آنے بار میں نے اپنے سارے اندھار دیوں پر یہی کوشش کی میں ہی اگزام دے رہا ہوں سیکڑوں کے سنگھیا میں خود ہی اگزام دے رہا ہوں آپ کی بھاونا ایک قدم آپ چلو گے تو آپ کا ٹیچر دس قدم آپ کی پرد چلے گا آپ ایک قدم بیک مار ہوگے تو یہ سوچ رہا ہوں ہم ٹویشن پڑھ لے جا رہے پھر تو ایک سرویس سیکٹر ہی ہو گیا وہ سرویس دے رہا ہے پیسے دے رہے ایسا سسٹم کی آوش شکتہ ہے یا سندہ جگہ پہ بیٹھے ہو لائٹے جل لینے یہ سب چل دیں ان کی آوش شکتہ اتنے لوگ کام کر رہے آپ کے لئے کام کر رہے دوسرا کام نہیں کر اس کی آوش شکتہ ہے پہلے جو گروہ تھے پیٹھ کے نیچے پڑھا دیتے تھے بیٹھتے تھے جنگلوں میں وہ بات الگ تھی آج الگ ہے اس کی آوش شکتہ ہے لیکن آپ کی بھاونہ گروہ کے پر ایسی ہونے چاہئے دوسرا سسٹیمیٹک سسٹیمیٹک کیا ہے سسٹیمیٹک یہ ہے ہر کام چھوٹے سے چھوٹا کرو چھوٹے سے چھوٹا جیسے ایک اگزامپل لیں ہم آپ کے روم سر سمجھ سکتے ہیں آپ کا روم ہے اس روم میں ٹیبل کہاں رکھ چیئر کہاں رکھ کہاں میرے کپڑے رکھے ہیں ایسے نہیں کپڑے نہ آئے ٹولیا گئی پڑی یا پھر ڈھوڑتے پھر رہے جو گیر سسٹیمیٹک بیکتی ہے اس کا سوپٹ ویر گیر سسٹیمیٹک ہو جاتا ہے آپ بلکل سسٹیمیٹک ساتھ کمرے میں پڑھتے ہیں تو آپ کے پڑھنے کی روچی ایک ڈیفرینٹ ہو جائی میں نے کیا کہا آج میں اور نکلے ہوئے کل میں کوئی انتر نہیں ہوا اس تیت جیسا کل تھا ویسا ہی آج ہے لیکن انتر کس چیز میں آئے کرونا اور لوگوں کے انتر کس چیز میں من میں انتر آجیا ہے یا نیا سال ہے جیسے آپ کا روم آپ کی صاف صفائی یہ ہوگی تو کیا ہوگا تو سسٹمیٹک ہر چیز ہم جب پڑھ رہے تھے ہم نے ہمارے کمروں میں یہ دیکھا ہمارے آنکھ پٹی مام لو میرے کو کوئی کتاب نکال نہیں میں وہ سسٹمیٹک ہونا ضرور ہے سسٹمیٹک آپ کی عادت بن جانا ضرور ہے پرس میں بھی اپنے روپے رکھ رہے ہو نا کوئی بار دیکھو پرس نکل آگے تو ٹیڑے میڑے بھی رکھے ہوں گے ایسے گھسا جیسے کوئی کاغذ بھی ایسے پڑھا ہو نا نا ایسا مد کریے جب آپ ایسے سسٹمیٹک بنتے ہیں نا تو آپ کے من میں کتنا چینج آئے جس کی آپ کلپ نہ نہیں اتنا چینج آ جائے اندھیرے میں بھی پتا ہون چیز میری آ رکی پڑھائی میں بھی انتر آئے گا آپ کے یہ بھی تیہ ہو جائے گا میرے اس کلر سے اندر لائن کرنی ہے اور بیچ کے کنٹین کو اس کلر سے کرنا ہے تو یہ چینج بھی آ جائے گا دوسرا ایسے تو انسیٹوٹ آپ کو ایک ڈائری اپلپ دکر آتا ہے آپ پرچیس کر سکتے انسیٹوٹ ایک ڈائری ضرور رکھ اس میں کیا کرنا ہے کیا کر دیا ہے روز کا ساڑھے تین سو دن کا حساب رکھ کتے دن کا میں نے کہا ساڑھے تین سو گلومیٹر رہیں گے تو ساڑھے تین سو دن کا حساب رکھ گے کیا ٹاسک ہے لوگ تپسیا نہیں دیں کہ جوس سب ایک ڈائری رکھیں سو ہای سال ہ ڈائری مس بڑے سنکلپ مت لیجئے چھوٹے لیجئے بہت چھوٹے چھوٹے سنکلپ دوسرا جھونٹ مت بولیے یہ بھی سنکلپ آپ کا ہونا جائے جھونٹ دوسروں سے کتنے بھی بولیے اپنے سے مت بولیے سب سے بڑا جھونٹی اپنے ہے دھوکہ بھی وہی ہے اپنے والا دھوکہ زیادہ بڑا دھوکہ ہے دھوکہ من لیجئے اور نیسٹ ایمپورٹنٹ بات جب بھی آتے ہو کلاس میں یہاں آتے ہو فیچر کو لگنا چاہیے یہ لڑکہ اچھا ہے کیسے لگے گا آپ کی وانی سے آپ کی بہبھار سے اب شروع سے سوچ لو کیار میں جج بننے والا ہوں تو جج جیسا بہبھار پہلے سے ہی کرو نا کہیں میں پڑھ رہا تھا سمنا تھا ایک بہت دنیا کا بہت ساندھا کلاکار تھا تو اس نے کہا کہ جب میں دوسرے کریکٹر میں ہوتا ہوں تو میں یہ بھول گیا میں کوئی دوسرا کریکٹر ہوں مجھے پتہ نہیں رہتا کہ میں کون ہوں میں تو اب وہ ہی ہوں ڈاکٹر کا کر رہا ہوں تو ڈاکٹر سر ہو نا آپ کے جج بننے والا ہوں نا جج جیسا بہبھار کیسا بہبھار ہے وہ تو آپ کے سکھک بتاتے رہیں گے ہم بھی بتاتے رہیں گے میں تو کچھ کی پوائنٹس کو بتا رہا ہوں ایسی شروعات کرو نئے سال کی نیا سال مطلب نیا من نئے من کی اور اس من کو بنائے رکھئے کتے دن تک ساڑھے تین سو پندرہ دن ہم نے کیوں چھوڑے آپ کی چھوٹیاں آپ جو کرنا چاہو کل لو اس کے لئے پندرہ دیں ساڑھے تین سو میں روز سورج نکل لائے روز چاند نکل لائے سب کچھ روز سسٹیمیٹی چل لائے نا تو کائی کی چھٹی کائی کا کیا دوسری اپنے لئے محنت کرو اپنے لئے محنت کرنے کا مطلب ہے کل کارڈ آیا کہیں سے بھی اوریار مہ سادھی ہم آج آئیں گے اپنے لئے کرو نا بھی محنت چھوڑ دو سب ساڑھے تین سو دن کر کے تو دیکھ ان ساڑھے تین سو دن میں یہ سب چیزیں اور نیسٹ میک یور سکسیس بلیوپرینٹ what is سکسیس بلیوپرینٹ کہ how can you achieve this پورا کا پورا میں نے کئی بار بنویا ہے ایسے بلیوپرینٹ کا مطلب ہے آپ ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہو گھر کے لئے ساو لون کہاں سے لینا ہے کتے پیسے دھال لینے کتے کہاں سے لینے کہاں سے ہی اٹھائے گی کیسا سٹیکچر ہوگا یہی تو بلیوپرینٹ ہے آپ نے تیکھ لیا میرے کوئی تنے نمبر لانے بناو نا اپنا بلیوپرینٹ ایسے ایسے اس کو ایسے اسے لے کے آئیں گے ہم بھی بناتے ہیں پہ ہمیں یہ انسیٹوٹ ایسے چلانا ایتنے لوگ رکھنے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ہم پورا بناتے ہیں آپ بھی بناو آپ تو جیوان ڈوپانترن کر رہے ہو آپ ایک سامانے بیکتی ہو جج کے طور پر جیوان جیو گے جیوان ڈوپانترن کرنے کا جب سوفیو بنا رہے ہو نا جیوان ڈوپانترن کا اسٹیکچر بنا رہے ہو نا تو بناو اپنا بلیوپرینٹ اس بلیوپرینٹ کے انسار چلو بلیوپرینٹ میں دکت آ رہی ہے تو اپنے گرو جنوں کے ساتھ گرو جی کے پاس جاؤ میں بھی ہوں سر بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں ان کے پاس جاؤ سر ہم نے یہ بنایا بلیوپرینٹ ہم ایسے اچھیو کر سکتے ہیں اس ہمارے ٹاپ کو اور کھلا آپ اچھیو کر ہی جائیں گے آپ اس پر چلیں گے تو اچھیو کر ہی جائیں ایسی شروعات کرو نئے سالے پاسکتے ہو کوئی اوپر سے ٹپکے نہیں آتا رمیس جو تو پر پولیسی کرتا تھا صبح آتا سر وہ بہت سائے لوگ جاتے ہیں جوب بالے پاپا کرتے ہیں تو میں تھوڑا سہیو کرتا ہوں مجھسٹیت ہے وہ یہیں سے پڑھا ہے میں یہ لٹکے ہو جاتا ہے سرگو تھوڑا سے میں جب گیا وہ پاس ہو پاکی تو سب کے گھر جانا نہیں ہو تو میں اس کے گھر گیا میں جسو کہ پاپا بولے سر ہم چاہے بہار سے لیا کیوں میں نے کہا آپ بناو بہت سامان بہت سامان جیسا آپ سوچ رہے ہو جیسے ایسی ہی کلپنا ایسا ہی ہے بیچارہ کیونکہ آپ بھی ہو سکتے ہیں ہے ہی نہیں کوئی ایسا اس میں تف ماملہ بس سسٹیمیٹک اور جو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں ان میں ڈیٹیل ویڈیوز ہم نے بہت سارے بنائے ہیں جن میں بتا رکھا ہے کیسے کیسے انہیں بنا ہوئے مانیوڈ ڈسکسن کر رکھا ہے ان کو دیکھ لینا اور یہ نئے من کے ساتھ نئے سال کے ساتھ یہ سب کرو میری بہت بہت سب کامنا ہے آپ سب لوگوں کو اور میں چاہوں گا کہ دوہزار پچیس سے پہلے کیونکہ اس سال ویکنسی آئے گی دوہزار پچیس سے پہلے آپ کا پوچیٹیو ریزلٹ آ جائے اور آپ کو جو انبوتی ہو وہ تو کسی اور کو ہو نہیں سکتی گھر والوں کو بھی ہوگی آپ جانوں کو بھی ہوگی ہمیں بھی ہوگی ہم بھی آپ کا فوٹو شاپیں گے یہ سب کریں گے ٹھیک ہے نا تو بہت بہت سب کامنا ہے بہت بہت دھنیواز سر سر بھی تھوڑی دیر اپنی کچھ باتیں کہیں گے اور سیئر کریں گے آپ کے ساتھ